اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی اور سنتیں نہیں پڑھیں تو پھر کب پڑھیں کیا فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھ سکتے ہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مقتدی مسجد پہنچتا ہے اور فجر کی نماز کھڑی ہو چکی ہوتی ہے اور فجر کی سنتیں پڑھنا ضروری ہیں کیونکہ یہ فجر کے جو سنتیں ہیں اس کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے اور اس کو ہرگز کسی حال میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا ہے تو فجر کی سنتیں پڑھنا ضروری ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض نماز یہ بھی ضروری ہے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ستائیس درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اکیلے نماز پڑھنے سے تو اگر کوئی انسان مسجد پہنچا اور وہاں پر جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور اب اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر وہ سنتیں پڑھے گا تو پھر اس کی نماز چھوٹ جائے گی تو اس حالت میں کیا کرے دیکھیں اگر کوئی انسان جیسے ہی مسجد میں پہنچا اور جماعت کھڑی ہوئی ہے ابھی کھڑی ہوئی ہے اور اس بندے کو اس مختدی کو یہ ہے کہ بھئی اگر ہم پہلے سنتیں پڑھ لیں تو ہم سنتوں سے فارغ ہو کر ہم فرض نماز کے ساتھ جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں تو پھر اس کنڈیشن میں پہلے وہ انسان اپنی سنتوں کو ادا کر لے کسی آڑ میں جا کر جماعت سے الگ اٹھ کے پہلے سنتوں کو پڑھ لے پھر اس کے بعد میں امام کے ساتھ چاہے وہ اتحیات ہی اس کو ملے چاہے وہ تشہد میں آ کر بیٹھ جائے سلام سے پہلے پہلے تک اگر وہ شامل ہو سکتا ہے تو پھر پہلے وہ سنتوں کو ادا کر لے اسی کے لیے فجر کی جماعت ہوتی ہے اس میں طویل صورتوں کا پڑھنا یہ مسنون ہے کہ جب امام نماز پڑھائے نا تو فجر میں لمبی صورتوں کو پڑھے تو اس کا پڑھنا مسنون ہے تو اس لیے اگر کسی انسان کو یہ ہے کہ ہم جماعت میں شریک ہو جائیں گے اپنی سنتیں پڑھنے کے بعد تو پھر اس کو چاہیے کہ پہلے سنتیں پڑھیں اور پھر وہ جماعت میں شریک ہو جائے لیکن اگر کنڈیشن یہ ہو کہ وہ آخری رکعت میں امام ہے اور اب کوئی بندہ پہنچا اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے یعنی کہ اگر اس نے سنتیں پڑھنا شروع کر دیں تو پھر اس کی جماعت چھوڑ جائے گی اور اگر جماعت پڑھ لائے تو پھر سنتیں چھوڑ جائیں گی تو اس کنڈیشن میں اس کو چاہیے کہ وہ جماعت کو خضا نہ ہونے دیں بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے سنتوں کو نہ پڑھے پہلے فجر کی جو نماز ہے جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اس کے بعد میں پھر جب امام فارغ ہو جائے نماز سے اور وہ اپنے فرض پڑھ چکے اس کے بعد مختدی کو چاہیے اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد یعنی فجر کی جو فرض نمازیں ہیں دو فرض رکعتیں ہیں ان کو پڑھ لینے کے بعد کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سورج نکلنا آئے طلوع افتاب تک آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے نفلی نماز تو اس لیے وہ انسان فتاو شامی کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے وہ انسان اپنی جگہ پر بیٹھا رہے یعنی اس نے فرض نماز پڑھی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے ذکر و اسکار میں ملوز رہے دنیاوی باتیں نہ کرے اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے یعنی کہ اشراق کا وقت ہو جائے اس وقت وہ ان سنتوں کو ادا کر سکتا ہے اور اگر وہ زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے زوال تک تو سنتوں کو پڑھ سکتا ہے لیکن زوال کا وقت شروع ہو جائے اس کے بعد پھر ان سنتوں کو نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ان سنتوں کی جو ٹائمنگ ہے وہ صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ اشراق کا ٹائم رہتا ہے زوال سے پہلے پہلے لیکن اگر وہ زوال کا وقت آ گیا تو اب اس سنت پڑھنے کا ٹائمنگ ختم ہو گیا ٹائمنگ ختم ٹائمنگ ختم ہو گیا تو یہ نماز قضا ہو گئی اب سنتوں کی قضا نہیں ہے اس وجہ سے وہ پھر زوال کے بعد ان سنتوں کو نہیں پڑھ سکتے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھے اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور اشراق کا انتظار کرے اور جب اشراق کا وقت ہو جائے تو دو رکعت یا چار رکعت نماز اشراق کی پڑھ لے تو آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا سوا بتا فرماتا ہے اور اس کو عمرے کا اللہ تعالیٰ سوا بتا فرماتا ہے بہت بڑی فضیلت اس کی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اشراق کو پڑھے فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد چاہے اس کے سنتیں چھوٹی ہو یا نہ چھوٹی ہو اپنی جگہ پر بیٹھا رہے ذکر و اسکار میں مصروف رہے اس کے بعد جو مقروف وقت ہے وہ نکل جائے سورج نکل آئے اس کے بعد میں اس کے بیس منٹ کے بعد وہ اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے اشراق کی نماز پڑھے اور اگر کسی بندے کے سنتیں چھوٹی ہیں تو وہ بھی فرض نماز کے بعد وہ بیٹھا رہے اپنی جگہ پر اور اشراق کا وقت ہونے کا انتظار کرے جب اشراق کا وقت ہو جائے تو پھر وہ اپنی سنتوں کو ادا کرے اپنی سنتوں کو پڑھ سکتا ہے لیکن اگر اشراق کا وقت ختم ہو گیا زوال کا وقت شروع ہو گیا تو پھر ان کی یعنی جو فجر کی سنتیں ہیں ان سنتوں کو پھر ادا نہیں کیا جا سکتا ہے ان سنتوں کو پھر آپ نہیں پڑھ سکتا ہے